ساکت آپ سب کا ٹیم سورینڈ کے یوڈیوب چینل میں تو آئی خوب اپس کافی اچھے ہیں کافی اچھے ون بھی کر رہے ہوں گے تو ابھی بیک ٹو بیک میچز اقدم بڑیا دریقے سے سویپ کرنے کے بعد میں اچھا کا ایسا پروفٹ کمانے کے بعد میں آج آ چکے ہیں ایک اور بیویل کا میچ لے کر کس کس کے بیچ میں ہے رین گیٹس ورسز سٹارس کے بیچ میں رہنے والا ہے پہلے بھی ان دونوں ٹیمز کے بیچ میں جو میچ ہو چکا ہے تین طریقوں جس میں کی سٹارس کے ٹی کی بڑیا سے ٹیم بنا کر پہ ٹیم کیسے بنا ہوگے کون سے پلیئر لینے وہ آپ کو پتا چلے گا پوری ویڈیو دیکھ کر تو پوری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا تب ہی آپ کو ساری انفرمیشن ملے گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کوئی ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا ہو تو فٹاور سے چینل کو سبسکرائب کر لو اینڈ شو بیل نوٹفیکیشن ہے اس کو پریس کرنا تاکہ آپ آگے جا کر کوئی ویڈ جو میچز کی ویڈیوز ہے یا جو ہم لائیو کرتے تو وہ آپ بلکل بھی مس نہ کر پاؤ اور بیل نوٹفیکیشن پریس کر لینا تاکہ نوٹفیکیشن ٹائم سے مل جائے ایک اور چیز ہے وہ کیا ہے ٹیلیگرام چینل بھی آپ جوئن کر سکتے ہو لنک ڈسکرپشن میں سبھی جو ٹیمز ہوئی اپ ڈیٹس ہوئی اور جو میری ٹیمز وغیرہ آتی ہے گرانڈل کی ٹیمز آتے ہیں آپ کے لیے نئے نئے میچز اب ہوتے ہیں تو ان سب کی جو اپ ڈ ڈکلینڈ سٹیڈیم میل برن پر یہ جو میچے وہ کھیلے جائے گا جو کی یہاں پر جو رینگریٹس کے ٹیم ہیں ان کا ہوم گراؤنڈ رہتا ہے ٹھیک ہے وہیں پر اگر ہم بات کریں اس گرانڈ پر میچز کتنے ہوئے ہیں تو چھپن میچز بھی ہو چکے ہیں جس میں سے 29 جیتے ہیں بیٹنگ سیکنڈ نے چیز کرتے وقت اور یہاں سے ڈیفینڈ کرنے والی ٹیم نے 27 میچز دیتے ہیں ایوریس سکور 160 کے آس پاس ہے جو کی یہاں پر جو پچھلے تین میچز ہوئے نا اس سے تھوڑا ڈیفائن بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کی بہت زیادہ سکور نہیں بنتا ہے اور کبھی کبھی بہت زیادہ سکور بن بھی جاتا ہے جیسے کی سیونتھ آف جینوری کو میچ ہوا تھا ہریکنس واسے رینگیٹس کے بیچ میں ہریکنس نے منائے تے ون سکسٹی ٹو بٹ رینگیٹس کے ٹیم نے بڑیا سے چیز کر دیا تھا وہ اٹھاروے اوبر تک ون سکسٹی فور ٹھیک ہے فرسٹ آف جین کو میچ ہوا تھا رینگیٹس نے منائے ون ففٹی ڈیفائن انہوں نے بنا دیا تھے تو کہیں نہ کہیں بھائی اس سیزن میں نے دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک تو یہ کیونکہ اٹھائی جنوری دو ہزار بائیس مادلہ پچھلے سیزن کا اگر ہم میچ دیکھو گے تو پیسر سپینر دونوں اچھے دیکھ رہے ہیں بٹ اس سیزن میں کیا رہا ہے کہ تینوں میچز میں پیسر دس وکیٹ سپینر دو وکیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد میں فرسٹ آف جین کو نو وکیٹ پیسر کے ماتر ایک وکیٹ یہاں سے سپینر کا اس کے بعد میں ساتھ جنوری کو میچ تھا آٹھ وکیٹ پیسر کے ایک وکیٹ صرف سپینر کا ابھی تک تینوں میچز میں سیم کہانی رہی ہے یا تو سپنر کو وکٹ ملا نہیں ہے ملا ہے تو بھائی ایک دو وکٹ سے یہاں پر زیادہ نہیں ملا ہے اور چیز کرنے والی ٹیم بہتر کر رہی ہے ابھی یہ بیٹنگ پچھ تھوڑی دکھ رہی ہے کیونکہ 170 تک کا یہاں پر سکوٹ چیز بھی ہو جا رہا ہے اور فرش بیٹنگ کرنے والی ٹیم بنا بھی دے رہی ہے ٹھیک ہے تین چیزیں ہو چکے جو اس گراؤن پر ابھی تک کے لیے رہی ہے باقی اورول وکٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنی ہے کتنے نہیں ہے پیسر اور سپنرز کے دیکھو یہ پچھلے چار میچز کے جس میں کی یہ والا میچ بھی انکلوڈ ہے اگر ہم صرف اس سیزن کی بات کریں تو صرف پیسرز کے وکٹ ہے سپنر کے دو تین ہی ہے تو باقی پچھلے چار میچز میں کیا ہوا ہے کہ پیسرز نے سولہ وکٹ تو فرش ٹیننگ میں نکالے انیس نکالے سیکنڈ میں سپنرز کے تو وکٹ جو رہے ہیں وہ پانچ وکٹ صرف پچھلے سیزن کے ایک میچ میں تھے جس پاس آٹھ وکٹ فرش ٹیننگ میں اور تین وکٹ یہاں سے سیکنڈ انگ سپن میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب آتے ہیں سیدھا پلینگ ایلون کے اوپر کیا رہا ہے سکتے ہیں میلون سٹارز کے طرف سے ایک نیوز یہ ہے کہ مارکشنرز باہر ہو چکے ہیں ان کی جگہ پر کیا ہے کہ ٹوم اور ڈونل کو انہوں نے شاہی مل کیا ہے ٹوم اور کونل ان کے پاس میں پہلے سے تھے اب آج چکے ٹوم اور ڈونل جو کی لیفٹ ٹام پیسر ہے ٹھیک ہے کلارک رہیں گے روجرز رہیں گے جو کرنے والے اوپن اور دونوں کی من مر جئے بھائی کبھی بھی چل جاتے جیسے کلارک تین میچ سے فیل جارہا تھا پھر تھرٹی فائک بنائے پچھلے میچ میں ٹھیک ہے اس کے بعد میں روجرز تو ایک میچ چھوڑ کر ایک میچ چل رہے ہیں تیس پھر ایک پھر اٹالیس پھر دو اب اس میچ میں فیفٹی ون نوٹ اوٹ بنا دیئے تھے دیکھتے ہیں اس میچ میں کیا ہوگا بہت یہاں پر ایک چیز ضرور دھیان رکھنا ہے کہ اوپننگ پارٹنرشپ زیادہ نہیں چلتے کسی بھی ٹیم کی چاہے پھر وہ رینی گیٹس ہو چاہے دوسری ٹیم ٹھیک ہے نمبر تین نمبر چار کے ویٹسمن بہت بڑیا کھیلتے ہیں بہت جب بات آتی ہے اوپننگ پارٹنرشپ کی تو وہ بہت زیادہ اچھا یہاں پر نہیں ہوتا ہے کلارک دیکھتے ہیں اچھا کر سکتے باقی ایسا وکٹ کی پر ہے تو آپ آرام سے لے بھی پاؤ گے ان کو اس کا بات میں ہلٹن کاٹ رہا ہے جو نمبر تین پر آ کر اچھا کھیل رہے ہیں اور سولان اوٹ پچھلے میچ میں بنا دیئے تھے باقی ففٹی ساون تھاڈیزکس اس سے پہلے یہ بنا چکے اور نمبر تین پر ہی آج بھی کھیلنے والے ہیں کیونکہ اچھا کر رہے ہیں یہی پر اس کا بات میں بیو ویپشٹر آئیں گے لاشٹ میچ میں اب باقی کے نیچے کے بیٹسمن کی بیٹنگ تو آئی نہیں تھی صرف ویپشٹر تھے جنہوں نے ایک اور ڈالا تھا اور رینیگیٹس ہی تھی سامنے ٹیم جب ویپشٹر نے پچھلی بار کیا ہوا تھا گپٹل اور مارش کو یہ الگ الگ بولنگ ڈال رہے تھے جس میں گپٹل کو یہ پیس ڈال رہے تھے مارش کو یہ سپن ڈال رہے تھے تو آج دیکھتے ہیں کیسا کریں گے اور باقی ان کی پہلے والی ٹیم ہے رینیگیٹ جس میں کھیلتے تھے اس کا آدمی لارکن رہیں گے اب بہت زیادہ نیچے آتے ہیں لارکن تو اتنے اپنے لئے یوسفل نہیں بنے گے کیونکہ آپ دیکھو گے نا تو بہت کم ہے جس میں بڑی ایننگ لارکن کھیل کر گئے ہیں جیسے یہاں 48 نوٹ آؤٹ ہے یہاں پر چوتیس رن بنائے ہیں یہاں پچیس بنائے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ پوائنٹ جو ہے لارکن نے نہیں دیا دن یہاں سے آتے ہیں جیم سیمور کے اوپر اب بیٹسمن تو یہ ٹھیک ہے رن بنا سکتا ہے پر دکت کیا ہے کہ اتنا نیچے آ رہا ہے بیٹنگ میں آنا چاہیے تھا کارٹ رائٹ کی جگہ پر کارٹ رائٹ ابھی تین پر اچھا کر رہا ہے تو سیمور کو پرموٹ کیا نہیں جائے گا سیمور بھائی آئیں گے سیٹھے ساتھوے نمبر پر ٹھیک ہے اور وہاں پر آنا اپنے لئے تو یوسفل ہے نہیں تو فینٹیسی میں تو بھائی بلکل مس کر سکتے ہو اس کے بعد میں ناثن کولٹر نائل لاشٹ میچ تین وکیٹ ہے اس سے پہلے دو وکیٹ ہے اس سے پہلے بھی ایک ایک وکیٹ لگاتار نکال ہی رہے ہیں امپونٹ بنیں گے واپس سے آج کے لئے اس کے بعد میں لیوکورڈ لگاتار ایک ایک وکیٹ کے ساتھ میں چلتے جا رہے ہیں کلنٹ ہنکلیف رہیں گے لاشٹ میچ میں ایک وکیٹ نکالا اس کے بعد میں لیو مہیچر ہے جو رائٹ آم میڈیا میں تین وکیٹ دو وکیٹ دو وکیٹ تو بڑیا چل رہا ہے لیو مہیچر کا شروعاتی وکیٹ نکال دیتے ہیں اور وہی پر ان کا کام جو بن جاتا ہے اس سے پہلے تین نکال دیتے ہیں ابھی لاشٹ میچ میں دو وکیٹ نکالے انہوں نے اور اس کے بعد میں رہیں گے زیمپا فائنلی انہوں نے بھی دو وکیٹ لیے پچھلے میچ میں بھٹ یہاں دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں الگ ان کا ریکوڈ تو کافی اچھا ہے بھٹ سٹل میرے کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے آج کے لیے وکیٹ لیں گے یا نہیں لیں گے جیسا سپنڈ ڈیپارٹمنٹ اس پچھ پر پچھلے تین میچز سے رائے کسی بھی سپنڈر کو وکیٹ ملے نہیں ہے ایون مین مین جو سپنڈر سے جو بہت اچھا کر رہے ہیں دوسری گراؤن پر یہاں اگر تھوڑا فیل ہو جاتے ہیں اب آتے ہیں دوسری ٹیم کے اور بات اس سے بہلے آپ کو میں ان کے بولرز بتا دیتا ہوں کیونکہ کافی زیادہ کنفیوجن آج کے لیے رہنے والی ہے دیکھو لیوک وڈ ہوا ہیچر ہوا اس کا نتھن کلٹر نائل زیمپا بھئی یہ پورے پورے اور ڈالنے والے ٹھیک ہے سولہ اور میں بولوں سکتا ہوں کہ چار بولر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد کے جو اورس ہیں وہ کلٹ ہنکلیف اور ویبشٹر کے بیچ میں تھوڑے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں لاشت میچ میں کیا ہوا تھا کہ ویبشٹر جو ایک اور ڈال گئے تھے باقی کے جو اور تھے وہ پورے پورے ڈالے تھے اور کسی کا بھی ایک اور یہاں سے ڈیڈکٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو ویبشٹر ہو سکتا ہے پورے اور نہ ڈالے یہ ضرور آپ دھیانہ رکھنا کیونکہ ان کے پاس میں ابھی پر پانچ بولرز ہیں پہلے نہیں تھے اسی وجہ سے ویبشٹر اور ڈال رہے تھے چور بٹ اب انکلیف کو انکلیف کو انکلیف کو انکلیف کھلا لیا ہے تو واپس سے بھئی ہو چکے اچھا ہے بولر اب آتے ہیں اپنے رینگیڈز کی ٹیم میں رینگیڈز کی ٹیم میں طرف سے کیا ہے مارٹن گپٹل اور ہارپر جو وہ اوپن کرنے والے ہیں کیونکہ یہ ہیریس کو انہوں نے پھر بھار کر دیا ہے تو اب ہارپر اوپن آئیں گے تو اوپن آئیں گے تو دو ایننگ زبردست کھیل گئے ایٹی نائن اور سکسٹی تری کہ اب اگر تین نمبر پر واپس سے آتے ہیں تو میں ضرور لوں گا اوپننگ آئے تو آپ مس کر سکتے ہو پھر وہ ففٹی وفٹی والا چانس ہو جاتا ہے حالانکہ رسک لینا بھی نیچے ہے لے بھی سکتے ہو ٹیم میں کیوں کیونکہ پہلی دو ایننگ بہت بڑیا کھیل کر آرہے ہیں ابھی ہر ایک اپنمنٹ کے پاس پر ملے گے تو رسک لینا زیادہ بہتر ہوگا بھی نہیں بٹا کے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اس قاتل میں سے ایک فریزر مہگر کو یہ تین پر پروموٹ کر سکتے ہیں جو ٹھیک تھاک سے بیٹسمن ہے کبھی کبھار بنا جاتے ہیں بیس پچھے سرن ادرویس فلوپی ہوتے ہوئے دیکھیں میں نے تو زیادہ تر رائٹ ہنڈ بیٹسمن ہے اس قاتل میں ایرن فنچ ہے رائٹ ہنڈ بیٹسمن ہی پچھلے تین میٹ سے کچھ زیادہ خاص نہیں کر پا رہے ہیں اور اس سے پہلے بڑیا ایک دم میننگ کھیل رہے تھے بٹ واپا سے لگتا ہے کہ بری فرم پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں ایرن فنچ کا اس قاتل میں ادھر سے جونو ویلز رہیں گے کنسسٹنسی کا دوسرا نام جونو ویلز رکھ دینا چاہیے اس قاتل میں ادھر سے میتھیو کرچلے نے زوین کیا جنہوں نے ایک اور بھی ڈالا تھا ساتھ ساتھ ڈاؤن ڈاؤڈر میں بیٹنگ میں بہت ایک بڑیا میں بولوں ہاں کی پلئر نکل کر آ جاتے جو تھوڑا ٹیم کو سنبھال سکتے ہیں اور جو رن بنا سکتے ہیں اپنے ڈیفرنشل گرہنڈ لیگ بگرہ کی ٹیم میں ضرور اس کو جو ہے رکھ لینا کیونکہ یہاں سے میگرگ ہوا فنچ ہوا پھر ہارپر ہوا ہم نے کہا کہ تھوڑے ہو سکتا ہے کہ جلدی یہ تینوں کے تینوں نکل جائے اس کے بعد میں ادھر سے ویل سدھر لینڈ ہے اکتیس رن پچھلے میچوں بنا گئے تھے باقی ایک ایک ویگٹ تو سدھر لینڈ نے اپنا اگدم کوپی رائٹ رکھ رکھا اس کے اوپر تو پیٹنٹ کرا لیا ہے اسے ایک ویگٹ کو جو یہ پچھلے پانچ میچ سے لیے جا رہے ہیں اس کے بعد میں ادھر سے ڈیویڈ موڈی ہے ایک میچ تو انہوں نے تین ویگٹ نکالا تھا جو بیچ میں ایک بار کھیلیا تھا اس کے علاوہ ویگٹ لیس رہے ہیں دن یہاں سے ٹوم روجرز آتے ہیں ٹوم روجرز بھائی بھی ٹھیک ٹاک بولنگ کر رہے ہیں بھر کبھی کبھار پانچ ویگٹ لے جاتے ہیں اور اب دھیان ضرور رکھنا ہے کہ یہ پانچ ویگٹ ہے یہ سٹارز کے اگنسٹ میں ہی انہوں نے لیے تھے اس کے بعد میں ادھر سے کین ریچرڈس نے ایک دو ایک دو ویگٹ تو ریچرڈس نے اپنے ہر میچ میں نکالتے ہیں اس کے بعد میں ادھر سے کیل آپ ہوتا ہے بولا تھا میں اگر یہ کھیلے تو بھائی رکھ لینا اپنی ٹیم میں اور دو ویگٹ آپ کو ان کی طرف سے دیکھنے کو مل بھی گئے ٹھیک ہے آج کے لیے تھوڑی امید کم ہے میرے کچھ ایسا میں نے بولا سپنر سے تو آج میں اتنا سجیشن نہیں کروں گا بٹ ہاں سٹل اگر آپ سٹل اگر آپ گرانڈ لیگ ٹیم سوگر ہمیں لینا چاہو تو لے سکتے اب ادھر سے پوری پوری بولنگ کون کرا سکتے روجرس ہیچرڈسن سدھر لین آئی تنگ پوری بولنگ کریں گے اب اس کے بات میں یہاں پر ہو جاتا ہے باقی کے جو آٹھ ہورز وہ ڈیویڈ موڈی کرچلے اور اس کے بات میں یہاں سے کیلا پوتھا مل کر ڈالنے والے باقی کے جو آٹھ ہور بچ گئے ہیں اور باقی بارہ تو یہ تینوں جو کنفرم آپ کو چار چوروہ ڈالتے ہوئے یہاں سے دکھ جائیں گے اس کے بات میں آتے ہیں اپنے بینچ فلیرز کے اوپر تو بینچ میں ہاروے ہے ہمارے پاس میں فواد احمد ان کی ٹیم میں اور گورے روکیو کیک جو بھی نام یہ دیکھ لینا تو آج تک تو میں لیا نہیں تو آج بھی نہیں تو یہ آپ کے پاس میں سٹارز کامر کو چینج ہوتا ہوا نہیں لگ رہا ہے باقی کوئی بھی آتا ٹیم میں گرانڈ لگ میں ٹرائی کر لینا سمول لگ میں تینوں ہی نئی فیڈ اس کے بعد ہم بات کر جو بیٹنگ سیکشن سے آتا نکل کر تو اس میں کیا ہے فنچ 14 سوپر رن برا چکے اس گرانڈ پر 42 کا ایوریز ہے اس کا بعد میں ہر بر ہے تیز میچز میں 500 رن سے ایوریز ہے ٹونٹی فائیف کا تین بار نوڈ روٹ رہے چکے وینیو شٹیٹس پولنگ کی بات کر تو اس کیس میں ریچرڈ سن ہے جو 23 میچز میں 33 وکیٹ نکال چکے ہے سات میچ میں 12 وکیٹ زیمپا کے بھی سات میچ میں 12 وکیٹ ہے اس وینیو پر اچھا ہے گرانڈ پر اگر اگر ایوریز اور شرائی ریٹ دیکھو اگر کوئی سپنر اس گرانڈ پر چلا ہے تو اس کا نام ہے اس کے بعد مدر سے فواد احمد آٹھ میچ میں آٹھ وکیٹ اور اس کا آت سات سات بارہ میچز میں نو وکیٹ حالان کی ایوریس تو تھوڑا سات زیادہ ہے مطلب کم بول ڈال کر وکیٹ تھوڑے سے نکالے ضرور رہی ہونے اور کافی بار تو ایسا رہتا ہے سیدر لینڈ کا پورے اور ہی نہیں کرتے تھے پہلے ابھی اس سیزن میں کر رہے تو اس ویسے میں 9 وکیٹ ہے اور شٹرائک ریٹ اتنا کام ہے تو ان کے لئے سیزن ابھی تک 50 50 رہ جیتے تو بہت بڑی جیتے ہارے تو زبردست ہارے یہ کہا ہے کہ پچھلا میچ جو رینگیٹ کی ٹیم ہے وہ ڈیفینڈ کرتے وقت ٹارگٹ کو 33 رن سے شٹار سے جیت کر آئیے انہی کے ہوم گراؤن پر اب یہاں دیکھتے کیا بھی فنچی اوپر آتے انہیس میچ میں 609 رن اور 38 کا ایوریز ہے وینیو 42 کا ایوریز ٹھیک ہے ایٹ کا بات کرے 38 کا ایوریز ہے اس کے بعد میں آتے لارکن 6 میچ 188 رنز ایوریز 94 دوکہ مت کھا جانا کیوں کیونکہ چھے میں سے چار پر نوٹ آؤٹ بندہ اسی وجہ سے ان کا جو ایوریز ہے وہ اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے بھئی اتنا خراب نہیں ہے لارکن کا دکھت صرف یہ ہے کہ بہت زیادہ نیچے آئیں گے کس کو لینے سات میچ 174 ایوریز 43 کا سرف 15 پندرہ پچھلی بار جب اگر شٹار کھلے تو ریڈ جن کا 24 کا ہے جو کی نی سن ٹھیک ٹھاک س ہے تو یہاں سے فنچ آتا ہے نکل کر آپ کے لئے ہر وے اگر کھلتے ہے تو کافی زیادہ نیچے آئیں گے ہر وے شارٹ لیسٹ کر لی ہوں گے سب سے بڑا نکل کر گرانڈ لگ میں سی وی سی ضرور ٹرائے کر نا منی گرانڈ لگ میں کر رہے ہو تو بھی بھائی زیمپا کے اگنش میں چالیس بول میں دو بار آؤٹ ہو تو اتنی دکت نہیں ہے اس کے جو کلارک اور ساتھ میں جو ایرن فنچ ہے ان دونوں کے آپ کو ٹوٹل رنس بتانے اب ایک ٹویسٹ یہ ہے کہ دونوں پلیئرز کے نام جو پورے لکھنا اگر کسی نے سپیلنگ غلط لکھی تو گڑ بڑ جائے آپ کو آنسر کیسے دینا ہے جو کھا جو ان کی سپیلنگ لکھنا اور ایک ورٹو کا لگا کے پھر آپ کو جو رنس وہ لکھنے جس نے بھی اس فورمیٹ میں آنسر دیا اس یہاں پر ماننے ہوگا تو دھیان رکھنا اس بات کا اس کا مانا جائے گا آنسر پچھلی بار میں نے نام لکھنے کو بولا تھا تو پورے پورے اور صحیح سپیلنگ آتے ہیں پلیئر بیٹلز کے اوپر جو وغیرہ آئیں گے انسٹاگرام کے اوپر ایڈ چیک کر لینا جا کر بات کرتے میں نے ٹیم کیا بنائی ہوئی ہے اب حرپر کھانس میں یہاں سکتا سکتا ہوں بلکل فائنل ٹیم میں بس بیٹنگ سیکشن گپٹل فنچ کارٹ رائٹ بیٹنگ میں کوئی دکھت نہیں ہے تینوں بیٹس میں اپنے سیٹ ہے اوڑ راؤنڈر میں بھی سیدر لینڈ اور یہاں سے ویبشٹر کو رکھا بیٹنگ اور بولنگ سیکشن کوئی دکھت میرے لئے تو مشپک بولنگ سیکشن میں کلٹر نائل ہے ہیچر ہے اور اس کے بعد میں نے رکھا یہاں سے ریچر سن کو یہاں سے آپ روجرز کو پک کر چل سکتے ہو جو بھی ٹیم بیٹنگ فرشٹ کرے گی اس کا میں یہاں سے بولر رکھنے والا ہوں یہاں سے ابھی میں ایک سپک کر رہا ہوں بھائی زیمپ لے جا سکتے ٹھیک ہے پہلے بیٹنگ سٹار جو پہلے بولنگ کرے گی تو اس کیس میں میں نے زیمپ کو رکھ لیا ہے اگر ایسا ہوتا ہی کہ یہاں سے رینگیٹ پہلے چھوڑا سر کو تیدارہ جلد